مونجی والوں کے لئے بہت خوش خبری ہے مونجی کے ریٹوں میں بڑی زبردست تیزی آ چکی ہے آج آرف والا گلہ منڈی میں مونجی کن ریٹوں پر فروغت ہوئی آج مارکیٹ میں بولی کے ریٹس کیا رہے اس ویڈیو میں آپ سب مکمل تفصیلات شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سو گزارش ہے جو چینل پر نا ہے وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج پندرہ سفر نو اور سولہ بھانے میں آرف والا گلہ منڈی میں طرالیس�� پیہ تک بولی ہوئی جبکہ زیادہ سے زیادہ ریٹس کی بات کریں تو آج سنتالیس اور پیہ تک پندرہ سفر نو کے ریٹس گئے اور کچھ ڈیریاں چھالیس سو پنجھتر پیہ تک بھی فروغت ہوئی اور کچھ ڈیریاں چار ہزار پچاس رپیہ تک بھی اور چار ہزار نبی رپیہ تک اکتالیس اور بھالیس 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 اور بھال ریٹس کی بات کریں تو گیارہ بیارہ موچر مکی انیس سو پچاس سے انیس سو اسی روپے تک اور ونڈا کوالٹی مکی چودہ سو سے لے کر ستارہ سو روپے تک فی من فروکت ہوئی آج ارف والا گلہ منڈی میں گندم ریٹس کی بات کریں تو پنتالیس روپے تک تل تلی کے ریٹس کی بات کریں تو سترہ ہزار دو سو روپے تک فی من فروکت ہوئی کپاس کے ریٹس کی بات کریں تو چھ ہزار سے لے کر سات ہزار روپے تک فیمان فروخت ہوئی تو ناظرین دیکھا جائے تو آج پندرہ صفر نو کے ریٹس میں شامدار تیزی رہی تو ناظرین گندم کے حوالے سے بات کریں تو گندم مل کے لیے ریلیز پولیسی کو تیار پر کام شروع کر دیا گیا ہے جس میں مل محکمہ خوراک کی قیمت فروخت 42 روپے فیمان جبکہ محکمہ خوزانہ پنجاب حکومت نے 45 سے 46 روپے کا حدف دے دیا امپورٹ گندم لانے کے بعد دو بحری جہاز کراچی بندرگاہ پہنچ گئے ڈالر کی قدر کم ہونے سے گندم امپورٹ میں نمائیہ کمی دیکھی گئی تو ناظرین دیکھا جائے جو حکومت گندم 2026 کوٹا ریلیز کرے گی 45 سے لے کر 5000 کے درمیان کوٹا ریلیز ہوگا کیونکہ جو مل والوں کو کوٹا ریلیز کیا جا رہا ہے وہ 46 کے حق میں ہے تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوپن مارکیٹوں میں گندم کی خریدو فرو کیس کس ریٹ پر ہوگی اکتوبر کے آخری دنوں میں کوٹا ریلیز کر دیا جائے گا اگر اکتوبر میں نہ ہوا تو نومبر کے سٹارٹنگ میں ہی کوٹا ریلیز کر دیا جائے گا گندم کی تو ناظرین مونجی کے حوالے سے کچھ اہم خبریں آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں چاول اکسپورٹ بھی اکتوبر کے آخری دنوں میں یا نومبر کے سٹارٹنگ میں شروع ہو جائے گی چاول کی اکسپورٹ کے بعد مونجی کے ریٹوں میں زبردست تیزی آنا شروع ہو جائے گی آگے مارکٹ میں قینات گیارہ اکیس کی بھی آمد ہو چکی ہے اور مارکٹ میں مال آنا شروع ہوا ہے تو مارکٹ اس ٹائم بہتر جا رہی ہے مونجی کے ریٹوں میں پندرہ صفر نو کے ریٹس مزید بہتر ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی توقع کی جا رہی ہے تو امیر کا تو ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے تمام بھائی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ